بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ فالودہ، کھیر، کسٹر وغیرہ سب ہی کو بھول جائیں گے جب آپ ایک دفعہ اس ریسیپی کو ٹرائے کریں گے بہت ہی مزیدار آسان میٹھا بنانے کی ریسیپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آپ بھی ایک دفعہ یہ یونیک ریسیپی بنائیے اور مجھے کومنٹ کر کے آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آج کی یہ مزیدار سی ریسیپی آپ کو کیسی لگی تو چلتے ہیں زبردست یہ سوئیوں کے ساتھ میٹھا بناتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے چار کھانے کے چمج یہ ٹیبل اسپون سے آپ نے چار کھانے کے چمج چاول لے لینے ہیں ان کو آپ نے کم دو گھنٹے کے لئے بھیگو کر رکھ لینا ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ چاول بھیگویں ساتھ ہی پندرہ عدد کاجو اور پندرہ عدد آپ نے بادام لے کر ان کو بھی بھیگو کر رکھ لینا ہے اب آپ نے ان تمام چیزوں کو آپ نے ایک گرائنڈر میں ڈال دینا ہے ہم نے ان کا پیسپ تیار کرنا ہے چاول کے ساتھ ہی میں نے اس میں بادام ڈال دیئے ہیں بادام سے جو چھلکا ہے وہ میں نے ہٹا لیا تھا اس کے بعد ساتھ ہی بھیگوئے ہوئے آپ نے کاجو بھی ڈال دینا ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تقریبا دو ٹیبل اسپون آپ نے اس میں پانی کا ایٹ کرنا ہے اور آپ نے ان کا ایک فائن پیسپ تیار کر کے رکھ لینا ہے کچھ اس طریقے سے یعنی کہ آپ کو جو چاول کا دانا ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے تو آج کا جو میٹھا ہے ہم بنا رہے ہیں چھے کپ دودھ سے یعنی کہ تقریباً ڈیڑھ لیٹر ہمارے پاس یہ دودھ ہے ڈبے کا دودھ استعمال کریں گے تو آپ کو بہترین ریزلٹ ملے گا تو جیسے ہی میں نے دودھ ڈالا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے چاول کا پیسٹ بھی ڈال دوں گی یہاں پر آپ کو میں ایک ٹپ بھی بتاتی چلوں اگر آپ نے پہلے دودھ کو بائل کر لیا اور بعد میں آپ نے چاول ڈالے تو چاول ڈالتے ہی وہ آپس میں گھٹلیاں بن جائیں گی تو تھنڈے دودھ میں آپ نے چاولوں کو ڈالا ہے دودھ میں جیسے ہی عبال آ گیا تو اس میں ساتھ ہی آپ نے دو کھانے کے چمچ بھاریک سوئیاں ڈال دینی ہے صرف دو ٹیبل سپون ڈالیے گا اس سے زیادہ مت ڈالیے گا اب جیسے جیسے چاول پکیں گے ساتھ ہی یہ سوئیاں بھی پک کر تیار ہو جائیں گی تو ایسا نہیں کریے گا کہ چاول پکا لیے اس کے بعد سوئیاں ڈالی دونوں چیزوں کو آپ نے اکٹھے پکانا ہے نیکس چیز ہے ہمارے پاس کسٹر پاوڈر یہاں پر کسی بھی فلیور کا کسٹر پاوڈر لے لیجی گا میں نے مینگو کسٹر پاوڈر لیا ہے دو کھانے کے چمچ میں نے ڈالے ہیں اور اس میں ایک جو تھائی کپ پانی ڈال کر آپ نے ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ کسی قسم کا بھی کوئی بھی لمس نہیں رہے جتنی کونٹیٹی چیزوں کی میں بتا رہی ہوں اتنی ہی ڈالیے گا زیادہ مٹ ڈالیے گا تو یہاں پانچ منٹ ہو چکے ہیں سوئیاں بھی گل چکی ہیں چاول بھی پک چکے ہیں تو یہاں پر اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم کسٹر پاوڈر ڈال دیں گے کیونکہ تینوں چیزیں اس کھیر کو گھڑا کریں گی چاول بھی کسٹر بھی سوئیاں بھی تو آپ نے اماؤنٹ کا حاصل ہیار رکھنا ہے بس ہلکی آنچ پر دو اوبال آنے تک آپ نے صرف اس کو پکانا ہے اس کے بعد آپ نے چولا بند کر دینا ہے اب ہم ہشبو کے لیے کچھ چیزیں ڈالیں گے اس میں میں آدھا چائے کا چمچ الائچی پاوڈر کا شامل کر رہی ہوں دو سے تین کترے آپ کیورا ایسنس ڈال لیجے گا یا پھر کیورا وارٹر ہے تو ون ٹیبل سپون آپ اس میں ایڈ کر لیجے گا اب آپ نے اس کو تھنڈا کرنا ہے اور اس کو فروٹ کے ساتھ آپ نے گارنش کرنا ہے اور پھر فریج میں تھنڈا کر کے دو سے تین گھنٹے کے لیے پھر آپ نے اس کو سرف کرنا ہے